موسیقی بنی ہوئی ہے یہ کس طرح اور ہوایاں چل رہی ہیں عجیب سا دو مختلف موسم نظر آتی کیونکہ اس سائٹ پہ تھوڑی دھوپ نکلی ہوئی تھی تو اس نے میلٹ کر دیا تھا سب اور اس سائٹ پہ دھوپ آئی نہیں ہے بھی چلیں آجائیں کچن میں تو بناتے ہیں بریکپس بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرا بھی تھوڑا سا گلہ اور ہیڈک مجھے زیادہ ہو رہا ہے سائنس جیسے پیل ہو رہا ہے تو میرا بھی بلکل موڈ نہیں ہے کہ سمودی بنائی جائے تو بس یہ وام سا کچھ دل چاہ رہا تھا تو ایک بوائل بریڈ اور یہ کافی چاہے بنا لی تھی بس یہ ہم لوگوں نے ناشتہ ہے کہ اس کے بعد میں نے من کرنے تھے تھوڑی سے گھر کے کام یہ گھر مسالہ پیسنے والا تھا میرا زیرہ جو ہوتا ہے میں سب یہ مسالہ گھر میں ہی پیستی ہوں تو وہ میں نے پیسنا تھا اس کو جو ڈرائی روست کر کے زیرہ بناتے ہیں خوشبو کے لیے میں ڈالتی ہوں وہ میں نے بنایا دھنیا تھا اس کو کیا بس یہ اس طرح کے کام کیے باقی اور دوسرے گھر کے کام کرنے کے بعد میں نے آج بنانے والی تھی اپنے لیے کیونکہ گلا میرا سا عجیب سا ہو رہا ہے تو یہ ایک ویجیٹیبل سوپ ہے ٹرکیش سٹائل کا ہے جو میری ایک فرنڈ ہے بہت اچھی وہ بھی اس طرح کے سوپ بناتی تھی تو اسی سے اس طرح کی چیزیں میں نے سیکھی دی تو یہ جو بڑا سا ایک پٹیٹو لے کے میں نے اس کو چھوٹا اس طرح سکوئر میں کٹ لیا ہے انین تھا وہ بھی اس کو میں نے اس طرح بنا لیا سپینش رکھئے اور گاجر یہ کش کر کے رکھ دیئے اور یہاں پر میں نے گارلک تھوڑا سا لیا ہوا ہے وہ جائے گا اور اس کے اندر جانے ہیں اس میں سپائسیز اتنے ڈلتے نہیں ہیں اور یہ جو ایک پاسٹا ہوتا ہے یہ ڈالوں گی اور اس میں تھوڑا سا لیمنٹ چاہے گا ہیف ڈال دیا تھا دو انڈوں کی زردی جائے گی اور یہ دو جگہ میں نے رکھا ہے میں ایک دفعہ پکاتے پر ڈالوں گی اور ایک دفعہ اس کی تھکنس کے لیے بعد میں ڈالوں گی اس لیے میں نے دو جگہ پر یہ رکھا ہوا تھا بس تھوڑا سا آئل ڈال کے جو چاپ کی اپا پیاز ہے وہ ڈل جائے گا ہلکا سا اس کو پرائے کروں گی نہ کلر چینج ہو کچھ بھی نہیں ضرورت نہیں ہے بس اس میں ڈال دوں گی میں یہ گارلک اور سپائس میں صرف سالٹ اور ایکینو یا آپ کوئی اور دل چاہے کوئی سپائس ڈالنے کو ایٹالین سیزنگ جیسے ہوتی ہے وہ بھی ڈال دیں تو وہ بھی اچھی لگے اور اس میں بلیک پیپر ڈال کے آپ اس کو بھی ہیں تو بہت ہی مزے گا لگتا ہے اچھا اس کے اندر اب جائے گا میدہ تھوڑا سا اس کو تھک کرنے کے لئے تھوڑا تو بس اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس کو پھر مجھے لگا تھا جیسے یہ آئل تھوڑا کام ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیا تھا بس اس کو اس طرح فرائے کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی اس میں وہ جو پاسٹا ہے ورمسلی پاسٹا وہ ڈال دیں گے اور اس میں ساتھ ہی وہ کشکی وی کاجریں ہیں وہ بھی ڈال دیں ہیں اور اس کے بعد میں پانی ڈال دوں گی یا آپ کے پاس اگر یکنی ہے تو یکنی ڈال دیں اگر نہیں تو صرف پانی ڈال کے تو آپ چکن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں وہ چکن میگی کے جو کیوبز ملتی ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے وہ ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس ہیف یکنی تھی اور ہیف پانی میں نے وہ ڈال دیا تھا اس میں یہی دونوں جو میں نے سالٹ اور اورگینو بتایا تھا وہ ڈالا ہے میں نے اور اس کے اندر میں کالی مرش بھی ڈالوں گی تو یہ بہت مزے کا پھر لگ رہا تھا اس کے بعد اس میں جب یہ ڈن ہو جائے کیونکہ سپینش کو اتنا ٹائم نہیں لگتا تو اس کو بس جب یہ بلکل تیار آپ کو لگے ہو گیا تو اس میں سپینش ڈالتے نہیں ہیں بس وہ چاپ کر کے بڑی بڑی سی ہی بس اسی طرح ڈالتے تو اچھی لگتی ہے تو دوسری طرف میں نے یہ دو انڈوں کی زردی لے لی ہے اس کے اندر وہ میدہ ڈالوں گی اور اس میں ہیف جو لیمن ہے وہ ڈال دوں گی اس کے بعد اس میں تھوڑا سا وہی یخنی جو ہے سوپ جو بن رہا ہے وہی اس میں تھوڑا سا ڈال کے اس کو اچھی طرح پھینٹ لوں گی اس سے یہ ہوگا کہ تو یہ تھنڈا تھنڈا سا ہوتا ہے اور اس میں جب وہ تھوڑی سی گرم تو temperature ایک جتنا ان دونوں کا ہو جائے ورنہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ انڈر اس کے اندر جب ڈالیں گے تو وہ کارن سوپ میں جیسے آ جاتا ہے وہ اس طرح بنے گا لیکن وہ ویسا ہمیں چاہیے نہیں اس لئے اس کو تھوڑا سا گرم پانی یا یہی گرم یکنی جو ہے یہ بس آپ اس کے اندر ڈال دیں تو یہ ایک جیسا temperature ان کا ہو جائے گا گرم یکنی تھوڑی سی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تاکہ میک شور کہ اس میں کوئی گھٹلیاں گارانہ میادی کی رہ جائیں یہ مکس ہو گیا اچھا سا اب ہم اس کو اس پکتے ہوئے سوپ میں ڈال دیں گے اور آہستہ آہستہ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں بیسی سبزیوں سے اتنا اچھا سا گاڑا سا ہو گیا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اب یہ تھوڑا سے اس سے تھک ہو جائے گا یہ ہو گیا تیار سوپ فل آف فلیور اس میں مزیدار سی ویجیٹیبلز آتی ہیں سپینچ کیرٹس بہت مزیدہ لگتا مجھے کریمی سے سوپ پسند ہے لیکن اس کے اندر جب کریم ڈلتی ہیں تو وہ والے میں پی نہیں سکتی تو یہ مجھے بہت مزیدہ لگا کہ اس میں وہ زیادہ تھا بھی نہیں کوئی میرے ہیوی کریم کچھ بھی نہیں ڈالا بڑا لائٹ سا اور بہت مزیدہ اور اس بریڈ کے ساتھ تو مزیدہ آ گیا اب میرے پلانز یہی ہیں کہ رمضانوں میں انشاءاللہ یہ سب قسم قسم کے سوپ بنیں گے ہمارے افطار میں انشاءاللہ تعالی تو کیپ وچنگ ہوم سیزن انشاءاللہ آپ نئے دن کے ساتھ نئے بلوک کے ساتھ آپ سے ملکات ہوتی ہے جب تک اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر خدا حافظ